جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے لیکن ان کو جب مشکل وقت دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لوگوں نے مزاق اڑایا زلیل کیا پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے بڑا کم ذکر ہے حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح انسان نبی کی تیاری کروایی میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح انسان نبی کی تیاری کروایی میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں جو میاں والی کی گرمی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزک میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی دوزک میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی والد صاحب جمعہ کی نماز پڑھنے پر لے جایا کرتے تھے زبردستی ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا اور پھر عید کی نماز لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا دو چیزیں پہلے آئی تھے چھے سو بائیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کر کے مدینہ گئے اور پہلے پانچ سال پڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا سروائب کیا کوئی خوشحالی نہیں تھا نبوت حضرت محمد حضرت محمد حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحسیت خاتم النبیین روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی